سر ایش ٹیم میں روڑا ہوتے ہیں سڑکا ہوتے ہیں سر میں ایش ٹیم اپنا سبل وقت باز کر رہے ہیں اپنے کروں میں کہا رہو کے سار قلبے نبی دی کس میں چار دیر تازی پر اشارہ بارہ طریق تو آجیتہ کسی اپنے کار چنی گئے اے دیکھو میری وائی فے اے دیکھو اسی کس طرح بیٹھے ہیں یا دکان ہے اے دیکھو اے دیکھو سر اے پٹی صاحب بھی وجہ دو ہو رہے ہیں سارا کام اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر کر کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو میرے بنا رہا تھا بھائی جان مقصد اے وے ایک میرے بہت زیادتی ہوئی ہے گجراج گجراج ملہ سمان پورا سراز گلنی کا رہنے والا ہوں میں بھائی جان میں میرے محلے میں ساجد بٹی ایسا ہی رہند ہے جو ساڑا ملے دار بھی ہے اور تقریبا دو سال تو ان میں جاننا ہوا تو میں تین چار بینیاں تھا ایتھو گجراج چک گیا ہے ساپنے کاروبار در سلسلے ویچے بورا بھی آڑی تو میں نو تریگ نو اپنے کار واپس آیا اس سے مینے دی پہلے مینے دی نو تریگ نو اپنے میں کار واپس آیا میرے کل دو بکریاں ساڑ ایک لیلا سی کیڑا میں لے کے کار آیا ساجد بٹی صاحب نے منو شامی راتی کو ساڑے گنو وجہ بلائیا ہے نو تریگ نو کہہ رہا ہے بیٹا گل سن کے جاؤ ہاں آگئے جے خیر خرید نال چاہ بھی منو پی آئیے انہیں با کے کارچے تو چاہ شاہ پی آگے منو کہنا ہے بیٹا بکریاں جڑی نو دو بھی من دے دے پھر بکریاں بھی من دے دے میں کہہ سارے اسی اپنے پالا نواز سے لے ہندیہ نے بچے اندھا ریزے کو من آنواز سے کہ چلو بکریاں پال جائے گا عید ہوتے ویج کے اپنا کوئی چار نہیں بان جانگے غریب آدمی ہیں پھٹی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پھر دس طریق نو وی شامی انہیں منو کہا ہے یارہ طریق نو انہیں منو کہا ہے میں اس گل نو انہیں منو کہا ہے یارہ طریق شام نو انہیں منو کہا ہے بیٹا صبح جا کے نا چونکی جو چھے کرسیاں چکے لے انہیں محمدی پور مدینہ علی چونکی جو میں سار یہ رشکہ میرا سامنے کھڑا ہے یہ رشکہ سار کہ سار ایش ٹیم میں روڑا ہوتے ہیں سڑکا ہوتے ہیں سار میں ایش ٹیم اپنا سبل وقت بات کر رہے ہیں اپنے کھڑوں میں کھڑوں کے سار کلبے ڈبی دی کس میں چار دیر تازی پر اشارہ بارہ طریق تو آجیتہ کھڑی اپنے کار چھے نہیں گئے ایس بندی دی بجا تو بجا بھی سوڑ لو کیے میں ہوتے سار گیا ہوا چونکی چھے رشکہ لیا کے پڑا ہوتے جا کے میں منچی بیٹھا ہے میں نے کہا منچی صاحب منہ پتی صاحب نے کھلےが ہے منہوں نے کرسیاں دے دیو انہیں کہتے کرسیاں نہیں آئے ہیں تمہیں کوئی کرسیاں ایمانی ہیں میرے کو میں نے کہا سار تسی کال کرو انہوں نے کال کی تھی جس طرح انہوں نے پتی صاحب کال ہوئی ہے پتہ نہیں کی پتی صاحب نے انہوں کیا ہے اللہ جانے بہتر جانے من نہیں پتا ہوتا منچی صاحب نے منہ چپیڑا مارنے شروع ہوگیا اور اشکہ بھی میرا کھلار لیا ہوتے چار کھنٹے منتہ توازن کر دا رہے ہیں بھائی جر میرا قصور دوستو کی ہے پری پٹینا گل کر رہا ہو میں ہوتا ملے دارا مڑا پندہ میں اتا کی ہے نہیں نہیں جو بھی گل کر دی پٹی نہیں کرنی ہے جو بھی گل کرنی ہے انچارج کرے گا پٹی دن آیا انچارج صاحب دن آئے پٹی ساجد پٹی جو بھی گل کرنی ہو نہیں کرنی چوب کر کے بیٹھے رہے ہیں بکواس نہ کر بیٹھا رہے ہیں میں صاحب بیٹھا رہے ہیں دو ملازم بیٹھے تھا پھولا سالے وہ بھی اٹھ کے چلے گئے فیلم پھولاں لیا گئے منچی رہ گیا کلا فیصل صاحب منچی ہے چونکی دا محمدی پور مدینے دا انہیں سار میں اقتلاشی لئی ہے میری جیب چک موبیل نکلے ہے اور اٹھ ہزار ساتسو روپیہ میری جیب بیسی وہ انہیں کار ڈکے میں انہوں نے کہنا دا کار نہ جاویں پٹی ساب جڑے ہیں بڑے غصے جنے تیرے تھے تو تو اپنا جدر مرضی چلا جا پھر اپنے کار نہ جاویں ملازمان پورے نہ جاویں تین میں چھاڑ رہے ہیں چپ کر کے نکل جا رشکہ میرا اٹھ ہی کھلوتا رہے ہیں میں چلا گئے سار میں جلال پور گیا جلال پور جا کے میں اپنی کار ڈکنیکٹ کیتا ہے موبیل لے کے پوستو با سار کسے تھے نمبر تو میں کال کیتی اپنے کار میں کہا میری کال کر آ دیا میر بانی تو آٹی تو میں اپنی کار ڈکنیکٹ سے مرنے لے واقعہ ہو گیا اس سے پٹی کھول گئی ہے پٹی نے کہا من پتہ ہی کون نہیں میں کلیا ضرور ہے من پتہ نہیں کیوں مارے ہیں کیوں کھٹے ہیں سار پھر میں میں اپنی کار ڈکنیکٹ بلا لیا وزیر آباد اتھے ورشتے دار نے گجرانے چلے گئے ہیں اتھے جا کے میں صبح درخاص لہائی ہے درخاص لہا کے انہوں نے نوٹس لے لیا سار نوٹس لے کے فیصل نو بلا لیا جیڑا منچی ہے انہیں کہا جی سار میں نے پٹی سامنے کے انہوں بٹھا لو آیا بھی ضرور ہے بٹھایا ہے تھے تو انہوں نے اجازت تو بغیر نہیں جانا سی انہوں نے اپنا بیار رکارڈ کرا دیتا ہے جیڑا ایٹ سیون ایٹ سیون دا سملو دفتر ہے گجران ڈی پیو آفیس دے کول جنہوں نے میرے کو پرچیوی ہے اسٹر مجود ہے میں تو اندخوا دینا اے دیکھو میری وائف ہے اے دیکھو کس طرح بیٹھے ہیں دکان ہے اے دیکھو اے دیکھو سار اے پٹی ساپ بھی وجہ تو ہو رہے ہیں سارا کام میں انہوں نے در تو نہیں جا رہے ہیں گجران میں تو انہوں ایک منٹ پرچیوی بہا دینا ایک منٹ پکڑنا ایک منٹ ایک منٹ سے ایک منٹ ہی ترے پکڑنا بند نہ ہو جائے یہ سارا جنہوں نے مجھے بلایا ہے انہوں کی بڑی میربانی ہے انہوں نے مجھے گاڑی لے دی یہ دیکھو وہ بہت اچھے بندے ہیں اللہ انہوں کو تندرستی دے اور جب ساپ آئیں گے میں انشاءاللہ ساپ کے پاس ہی پیش ہوں گا یہ مجھے سارا منو سارا ڈارے ہیں منوارنا دوے سارے ہیں اندہ کردار تھا منو بہت اچھا پتا ہے کیونکہ میں کھول رہے ہیں باقی میں تو انہوں واتس اپ بھی کار رہے ہیں پتہ نہیں تو انہوں نے نظر آ رہی ہونی کیونکہ صبح صبح اٹھائی میں اے پر چیئے ایک منٹ تو انہوں میں دست دینا سارا کےڑے افسر نے منو بلائیا سی ڈی سوری سار پی ایس او پی ایس او دفتر جے ساڑھی انکواری جال رہی ہے پی ایس او ٹی پی او آفس دے وچ نال ہی انہوں نے کم رہا ہے انہوں نے میرے تعور کیتے ہیں پر گلے ہوئے کے سار میں کہنا کہ میری میڈیا دیسکل ہو چلے میرے نظر ظلم ہویا ہے کال لوں کسے ہور بندی نظر ظلم ہوئے میرا انصاف ملے میرا کارمہ کرو بے کارمہ صرف پٹیری بجا دو اے میری ویڈیو ہے سار اے پورے پاکستان چلائی جائے امران خان امران خان تک پچھائی جائے وزیر اللہ سمان گلدار تک پچھائی جائے آرمی چیف تک پچھائی جائے اور چیف چیسٹر صاحب تک پچھائی جائے کیونکہ میں انصاف ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے منچینے بھی اطراف کر لیا میرے نظر ظلم ہویا ہے سار میں چار دن تو سار یقین کرو کوئی کاروبار نہیں کیتا میں سمجھ لو کی کھا رہے ہیں کی پینے ہیں میں نے پتا ہے یا میرے اللہ نے پتا ہے منون صاحب ملنا چاہیے سار میرا نمبر ہے 0344 87 90 708 میرا سمجھ لو سار عمران حاندگ میری ویڈیو پہنچنی چاہیے میری جیڑا ویڈیو پچھائے گا انہوں سواب بڑا ملے گا کیونکہ میں اشٹرم بہت پریشان ہا اور بہت ہی سمجھ لو چین 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 بیٹھا ہے وہاں دیکھ لو کڑی جگہ ہے اے دیکھو اسی کمیں بیٹھے ہیں سار آ دیکھو یہ دیکھو بہت روڑے دیکھو سار یہ میرا گاڑی بہت کھلوتی یہ رشکہ جیڑا من انہوں نے لیا کے دیتا ہے سار باقی میری یہ 8700 ربیہ بھی انہوں نے کوئل ہے موبیل بھی انہوں نے کوئل ہے بٹی صاحب کوئل ہے میرا سمان بھی انہوں نے قبضے بچی ہے کیونکہ انہوں نے ملے جی مرینہ میں جانا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی فیر میں انہوں نے شرارت کرنی ہے جانا من کوئی نہ کوئی نہ کوئی کسی چکر جب آگے پھر من جیل کال لے کیونکہ انہوں نے کوئل طریقے بڑھے نے سار میر بانی کر کے میری فریاد سوڑی جائے اور میرے کنیکٹ کیتا جائے اور من انہوں نے صاحب دعایا جائے اور پٹی صاحب دے سمجھ لو ایف ای آر کٹائی جائے اور انہوں نے سزا دعای جائے اینوی اور منچی نوی دو آنو فیصل منچی چونکی انچارج محمدی برمدینہ چونکی انچارج پٹی صاحب اور منچی جڑا مہورر فیصل صاحب دو باتیں مقدمہ درد کیتا جائے اور من ان ساتھ دیتا جائے اینوی اور سزا دیتی جائے السلام علیکم پاکستان زندہ باد